جو لوگ علم کو حاصل کرتے ہیں تاکہ علماء کے مابین اپنا ایک مقام پائدہ کریں جو حلال سے بہت سے مباحثہ کریں وہ جیتے رہیں یا پھر مدلس میں ہماری ایک خاص جگہ ہو جو جانے کہ ہاں وہاں بس آپ تو آپ ہیں آپ کے علاوہ کوئی ہی نہیں اور علم حاصل کر رہا ہے کون سا علم حاصل کر رہا ہے دینی علم پائدہ کہاں چاہ رہا ہے دنیا میں نقصان کیا ہے حدیث وَأَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَال قَالَ رَسُودُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا تَعَلَّمُ الْعِلْمَ لِتُبَاهُ بِهِ الْعُلَمَاءِ وَلَا لِتُمَارُ بِهِ السِّفَهَا وَلَا تُخَيِّرُ بِهِ الْمَجَالِسِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنَّارُ اَوْ فَنَّارُ فَنَّارُ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد ابن ماجہ کی حدیث ہے راوی حدیث ہے حیات جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَعَلَّمُ الْعِلْمُ عِلْمُ حَاسِلْنَا كَرُو اس مقصد سے کس مقصد سے لَتُمَارُ بِهِ الْعُلَمَاء تاکہ علماء سے مقابلہ کرو علماء سے لڑو علماء سے جھگڑو علماء کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرو کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں مشکل سے پڑھنا نہیں آتا ہے دائرہ تحید میں آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوتے ہیں چند کتابیں پڑھ کر کے یا پھر جن علماء جن علماء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دیتا ہے اسلام کی توحید کی دو مہینہ چار مہینہ ہونے کے بعد اسی علماء سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے چار حروب پڑھ لینے کے بعد آدم اسی کو دین سمجھ لیتا ہے مقابلہ کرنا لگتا ہے کہ نہیں ہم صحیح ہم سے زیادہ جانکار کوئی ہائے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے علم نہ حاصل کرو علماء سے مقابلہ کرنے کے لئے اور بے وقفوں کا درمیان بحث و مباعثہ کرنے کے لئے اور مدلس میں خاص جگہ ملے جس نے ایسا کیا حصول علم میں جس نے یہ مقصد رکھا کہ علماء سے بحث کریں بے وقفوں میں بحث و مباعثہ کر کے جیتے رہیں اور ہمارے خاص مجلس ہو خاص ہمارا مقام ہو ہماری عظمت کہ لوگوں گیت گائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فننار فننار ایسوں کا ٹھیکانہ جہنم ہے ایسوں کا ٹھیکانہ جہنم ہے یعنی ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے محترم ناظرین کتنا خطرناک معاملہ ہے دین علم کو دنیاوی نیت سے حاصل کرنا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں